السلام علیکم ناظرین و سامعین آپ کا ہمارے ایٹی آر اردو شینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے آج ہم آپ کے سامنے بی پی ایسی ٹیچوس اردو سلویس کے بارے میں بات کریں گے ہم آپ کو بتا پائیں گے کہ آپ کس طرح سے تیاری کر کے اس اقزام کو کالیفائی کر سکتے ہیں یہ اقزام بہت ہی آپ کے لئے ضروری ہے تو آپ اس ویڈیو کو ضرور اخیر تک ایک بار دیکھئے یہاں پر ہم آپ کو سب سے پہلے اقزام کے پریپریشن کیسے کریں گے اس کے لئے کون سی کتابیں پڑھیں گے یہ بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اگر آپ اس اقزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کو تین باتوں پر توجہ کرنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اصناف نصر بہت اچھے ہوں اصناف نصر کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھئے کہ اس کے کون کون سے اقسام ہیں جیسے کہ افسانہ ہے نوویل ہے اسی طرح سے ترجمہ نگاری ہے سفر نامہ ہے خودنوشت ہے خاکہ ہے اور اسی طرح سے خطبہ ہے مضمون وغیرہ یہ اصناف نصر ہیں ان اصناف نصر میں کچھ اصناف نصر ایسے ہیں جو افسانوی ہیں جو کچھ ایسے ہیں جو غیر افسانوی نصر ہیں ان میں بھی آپ کو دو باتوں پر دھیان دینی ہے پہلی بات تو یہ کہ اس کے جو اصناف ہیں ان میں ٹاپ کتابیں کون کون سی ہیں پہلی کتابیں کون کون سی ہیں اس کے بہترین رائٹرز کون کون ہیں ان باتوں کو آپ دھیان میں رکھیں گے دوسرے پہلو پر آپ توجہ کریں گے وہ ہے اصناف سخن یعنی نظم ہے قصیدہ ہے مرسیہ ہے مسنوی ہے اسی طرح سے حمد ناعت منقبت ہے اور پھر اس کے علاوہ جو اصناف ربعی ہیں مسلس مخمص اور مسدس ہیں یہ اصناف آپ اچھی طرح سے پڑھ لیں ان کے بارے میں آپ کی معلومات اچھی ہونی چاہیے اس کو جب آپ پڑھیں گے اس کے بہترین رائٹرز یعنی نظم کہنے والے کون کون سے ایسے رائٹر ہیں جنہوں نے صرف نظمیں کہیں ہیں اور انہوں نے بہت اچھی نظمیں کہیں ہیں ایکزامپل ہم آپ کو دے رہے ہیں جیسے کہ خاجہ الطاف حسین حالی محمد اقبال اسی طرح سے اسماعیل مرٹھی اسی طرح سے اکبر الہبادی وغیرہ ان لوگوں کے نام ہم نے سرسری طور پر لے لئے ہیں ان کو آپ ضرور پڑھئے اسی طرح سے ہمارے یہاں پر یعنی بیہار کے وہ رائٹرز جنہوں نے ان اصناف میں کام کرنے کے علاوہ انہوں نے وہ بہت اچھے رائٹر ہیں جن کی عالمی شہرت ہے جیسے کہ شاہ دظیم آبادی اسی طرح سے کلیم الدین احمد کلیم آجیز ہیں اور اس کے علاوہ قاضی عبدالود کا نام لیا جاتا ہے اسی طرح سے بیہار سے نکلنے والا رسالہ کون کون سا ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں گے یہ موٹے طور پر ہم نے بتایا اس کے علاوہ آپ کو ہم بتا دیں کہ آپ کا ایک پارٹ ایسا ہوگا جو گرامر سے ریلیٹیڈ ہوگا یعنی آپ کو کتابوں سے پوچھنے کے علاوہ گرامر سے بھی پوچھا جائے گا آپ کتابوں میں جو ایسی ای آرٹی کے سیلیبس میں شامل ہیں جیسے کہ آپ ہمارے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں کہکشا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ اردو درسی کتاب گیارویں جماعت کے لیے یہ چیز آپ اچھی طرح سے دیکھ پا رہے ہوں گے اسی طرح سے آپ کو ہم بتا دیں کہ ہمارے ہاتھ میں ایک درخشا ہے جو دسویں جماعت کے لیے ہے اس کے جو بھی انعوین ہیں ان ایرامین پر آپ کو کام کرنا ہے اسی طرح سے نویں جماعت کی کتاب یعنی نویں جماعت کی جو درخشا ہے اور دسویں جماعت کی درخشا گیارویں جماعت کی کہکشا اور بارویں جماعت کی کہکشا اس کے علاوہ ان سی ای آرٹی کی جو بک ہے آپ کے ٹین تھ نائن تھ میں شامل اس کتاب کو ضرور دیکھئے اور ان کتابوں کو دیکھ کر کے ان کے چپٹرز کو آپ سالو کیجئے اس کو پڑھ لیجئے اس کے جو فہرستیں دی ہوئی ہیں اس پر ضرور آپ ایک نظر ڈال لیں گے تو آپ کی تیاری بی پی ایس سی تیچرز اردو کے تیاری بہترین ہو جائے گی ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی اخیر میں ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کے بیجڈ پر جو بھی کوشنز ہو سکتے ہیں اس کوشنز سیریز کو ہم چلائیں گے اور جو امپورٹنٹ چپٹرز ہو سکتے ہیں اس چپٹر کو ہم ضرور یہاں پر ڈسکس کریں گے آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس میں یہ چپٹر ایسے ہیں جو آپ کو پڑھی لینا چاہیے آپ کو دیکھ لینا چاہیے اور تقریبا ہم دھائی سو سے تین سو کوشنز ان کے بیجڈ پر آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ہمارا کوشنز تقریبا یعنی ساٹھ پچاس اور سو کے ایوریج میں ہوگا چلیے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم